السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو پاکستان کی تمام وزرہ تعلیم نے کیمبریج کے اسٹورنٹس کا ریزلٹ کا مسئلہ چند دنوں میں حل کر دیا لیکن اپنی ہی منسٹریز کے اندر پاکستانی جو ایجوکیشنل بورڈ ہیں جن کی پروموشن پالیسی کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں کر پائے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے مزید اسی کے بارے میں ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کیمبریج امتحانات پروموشن پالیسی میں کم مارکس پر چند ہزار بچوں کو مارکس کم ملے تو ایجوکیشن منسٹرز اور میڈیا نے دھنڈورہ پیٹ کر کیمبریج سے بات منوالی دوسری طرف اپنے ہی ملک میں اپنے ہی انڈر اپنے ہی بنائی گئی پروموشن پالیسی سے لاکھوں غریب اور میڈل کلاس طلبہ بالخصوص ایمپرومنٹ والے طلبہ یونیورسٹی داخلوں سے صرف اس وجہ سے محروم رہ گئے کہ تحال ان کا ریزلٹ اسٹیٹس ہی معلوم نہیں وہ کس بنیاد پر یونیورسٹی میں داخلہ لیں نہ تو یونیورسٹی سننے کو تیار ہے نہ ہی بورڈ مجبورن صاحب کا سال کے ریزلٹ پر بچے ایڈمیشن کے لئے اپلائے کر رہے ہیں کم از کم طلبہ کو ان کا اسٹیٹس تو شو ہو کے آیا کہ کس طالب علم کے اسپیشل امتحانات ہوں گے اگر وہ سپلی والا بچہ ہے تو کیا وہ تمام مضامین کے امتحانہ دے گا یا صرف سپلی مضامین ایک اپلیکیشن بنا کر اگر ہر طالب علم کو اس کا اسٹیٹس بتا دیا جاتا تو ہر بچے کے لئے آسانی ہو جاتی بجائے اس کے کہ اسے اکتوبر نومبر تک انتظار کی سولی پر لٹکا دیا گیا اور اس چکر میں اس کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا دوستو ہمارے ایڈوکیشن منسٹرز پورے جو پاکستان کے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو کیمبریج کا ابھی مسئلہ ہوا ان کے ریزلٹ کا مسئلہ ہوا ان طلبہ و طالبات نے احتجاز کیا جس کے بعد تمام ہی پاکستان کے ایڈوکیشن منسٹرز انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ پھرتیاں دکھائیں وہ منوالی ہے لیکن ابھی تک جو پاکستان کے ایڈوکیشن منسٹرز ہیں ان کے انڈر جو منسٹریز ہیں پروموشن پالیسی بنائی گئی لیکن ابھی تک پروموشن پالیسی کلیر نہیں بتائی گئی اور جو ایمپرومنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ابھی تک بتایا نہیں گیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور پروموشن پالیسی اور ریزلٹ کے حوالے سے ابھی تک پانچھے مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک پاکستان کے تمام ایڈیوکیشنل بورڈ کے اسٹورنٹس پریشان ہیں کاش ہمارے تمام وزرہ تعلیم کیمبریج کا جو مسئلہ ہوا اس کو جیسے حل کیا گیا جلدی اسی طرح سے ہمارے جو پاکستان کے ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں ان کے بھی مسئلے اسی طرح سے حل کر سکیں تو دوستو آپ جو اسٹورنٹس ہیں جو پروموشن پالیسی کے اوپر بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں اور آپ کو ابھی تک جو چیزیں کلیر نہیں ہیں نائنٹھ ٹینٹھ فسٹی اور سیکنڈر کے اسٹورنٹس کے اور آپ کا ریزلٹ بھی ابھی تک جو ہے وہ نہیں آیا ہے آپ کے مسئلے مسائل ہیں تو آپ اگر اس بات سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ایڈیوکیشن منسٹرز کو یہ پیغام مل سکے کہ آپ نے کیمبریج کا مسئلہ تو چند دنوں میں حل کر دیا لیکن جو پاکستان کے تمام ایڈیوکیشنل بورڈ کے اسٹورنٹس ہیں یا کیا وہ کیمبریج کے اسٹورنٹس سے کم ہیں ان کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا اور وہ بھی آپ کے منسٹریز کے انڈری ہیں آپ بھی اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو جلد جلد یہ مسئلہ حل کریں اور یہ آپ ویڈیو شیئر کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کیا راہ ہے یہ جو ہے وہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے یہ صحیح بنائی ہے غلط بنائی ہے آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو اپنے مسئلہ مسائل ہیں پروموشن پولیسی کے حوالے سے آپ کسی کا ریزلٹ آیا ہے کسی کا نہیں آیا کوئی امپرومنٹ والے ہیں کوئی سپلی والے ہیں جو اپنے مسئلہ مسائل ہیں آپ کے پروموشن پولیسی کے حوالے سے وہ آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ سارے سٹورنٹس کو پتا چل سکے اپنے پرومنز کے بارے میں اور یہ ویڈیو ہو سکے کہ یہ ویڈیو ایڈیوکیشن منسٹرز تک پہنچ سکے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اس سے کھل سکے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو ہم نے آپ کے لئے بنائی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں ورنہ آپ ڈس لائک کی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات